لا ولا ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل الحمد مفتاہا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا علا آلائه وعظمته لا تدرکوه العیون ومشاہدت العیان ولیکن تدرکوه القلوب بحقائق الایمان السلام علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد السلام علیتی طیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ على آدائهم اجمعین من الآن الى قیام عم الدین آمین یا رب العلمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاعُ الْحُدَى وَصَفِينَةَ النَّجَاتِ صلوات بر محمد وآل محمد عزداران امام مظلوم کربلا آج اربعین کا دن ہے ساری کائنات میں فضائے پوری کائنات کی فضاء اور پوری دنیا کی جو بھی خطے بھی جس خطے کی بھی جو زمین ہے چاہے وہ آسمان کا علاقہ ہو یا زمین کا حصہ ہو سمندروں کی گہرائی ہو کہ وسیع و عریض میدان ہو بس ایک ہی آواز گونج رہی ہے یا حسین یا حسین کون حسین جس کے لئے پیغمبر اسلام نے اشارت فرمایا اِنَّ الْخُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَا بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے وَصَفِينَةُ النَّجَاتِ نَجَات کی کشتی ہے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ میری اس مختصر سی تقریب میں کچھ پیغامات ہوں گے اپنے نوجوانوں کے لئے اور میرا جو گفتگو کا حدف ہے وہ میرے خاص طور سے نوجوان بھائی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم مقصد حسین کو پیغام حسین کو عام کریں آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ قرآن کی آیات کے سائے میں ہے کیونکہ پیغمبر تو بغیر وحی یہ الہی کے کوئی کلام کرتے ہی نہیں تو اگر وہ حسین کے لئے فرما رہے ہیں بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں نجات کی کشتی ہیں تو کوئی تو سبب ہوگا کوئی تو وجہ ہوگی کچھ تو دیکھا ہوگا رسول نے جو اپنے پیارے نواسی کے لئے سب کہہ رہے ہیں وہی رسول کے جس نے کبھی افتشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہیں کبھی فرمایا حازہ حسین فعرفو ہو یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو مختلف انداز میں مختلف طریقوں میں پیغمبر اسلام حسین کی معرفت لوگوں کو کرانا چاہتے تھے اسی میں یہ بھی حدیث ہے حسین ہدایت کا چراغ ہیں نجات کی کشتی ہیں تو یہ اسی دور کے لئے نہیں تھا کہ جب حسین تھے نئی پیغمبر قیامت تک کے لئے رحمت اللہ العالمین ہیں ساری دنیا کے لئے رحمت اللہ العالمین ہیں پوری کائنات کے لئے پیغامبر ہیں وہ تو جب تک یہ کائنات باقی ہے تب تک پیغام رسول زندہ ہے اگر پیغمبر اس وقت کہکے گئے تو آج ایسا نہیں ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ نہیں ہے حسین کل بھی ہدایت کا چراغ تھے حسین آج بھی ہدایت کا چراغ ہے قیامت تک کے لئے حسین ہدایت کا چراغ رہیں گے کیسے میں آواز دوں گا یا رسول اللہ آپ نے چراغ ہی سے کیوں تشبیح دی شاید رسول کی آواز آئے تم چراغ کی افادیت پر غور کرتے چلے جانا تمہاری سمجھ میں خود آ جائے گا میں نے حسین کو چراغ ہدایت کیوں کہا ہے دیکھیں چراغ سب سے پہلا کام چراغ کا یہ ہے کہ اندھیروں کو دور کرتا ہے روشنی کو پھیلاتا ہے اندھیرے دور ہوتے ہیں روشنی پھیلتی ہے بچ جیسے یہ چراغ روشنی پھیلاتا ہے اندھیرے دور کرتا ہے حسین گمراہی کی اندھیروں کو دور کرتے ہیں ہدایت کے روشنی کو پھیلاتے ہیں کیوں ہم نے یہی دیکھا دنیا میں جتنے بھی افراد ہم نے دیکھے اسلام کی طرف راغب ہوتے ہوئے اس میں کہیں نہ کہیں حسین کا ہاتھ ضرور رہا آپ اندازہ لگائیں حسین ہدایت کا چراغ ہیں چراغ پہلا کام یہ ہے کہ روشنی کو پھیلاتا ہے اندھیروں کو دور کرتا ہے حسین نے بھی یہی کیا حسین کا کام کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے ہدایت کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں اور کیا کام ہے کہ جب یہ چراغ جلتا ہے تو چراغ جلانے والے کو لوگ دعا دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں بھٹکنے سے محفوظ کر لیا ہے اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارنے سے ہمیں بچا لیا ہے بائزانِ گرامی دنیا اب یہ نہیں کہہ سکتی پروردگارہ ہم تجھے کیسے پہچانتے مسئیبتیں ہمارے اوپر آئیں مشکلیں ہمارے اوپر آئیں اسی لئے ہم نے گھبرا کے تیری خدائی کا انکار کر دیا آواز قدرت آئے گی تمہارے اوپر مسئیبتیں آئیں مگر حسین سے زیادہ نہیں پریشانیاں آئیں مگر حسین سے زیادہ نہیں حسین کی معرفت کا تو عالم یہ تھا جتنی جتنی مسئیبتیں بڑھتی چلی جاتی تھی حسین معرفتِ الہی میں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو پتا چلا حسین اس عنوان سے بھی معرفت کا چراغ ہیں یعنی ہدایت کا چراغ ہیں چراغ کے اور کام کیا ہے کہ سب جب چراغ روشن ہوتا ہے تو اس سے ہزاروں چراغ جلا لیجئے پہلے چراغ پر کوئی فرق نہیں پڑتا دیہات میں خاص طور سے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں روشنی چلی جائے لائر چلی جائے کہیں پر ایک چراغ جلا ہا ہو شما جل لائی ہو معمبتی جل لائی ہو پڑوسی آتے ہیں اسی سے اپنی شراب اپنی شما اپنا چراغ جلا کے چلے جاتے ہیں پہلے چراغ پر کوئی فرق نہیں پڑتا اما یہ جو مجلسیں اتنی کسرت کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ پہلے سے نہیں زینب نے چراغ غم حسین جلایا تھا یزید کے شام میں ایک چراغ جلایا تھا ہزاروں چراغ روشن ہو گئے ہیں یہاں مجلس ہے وہاں مجلس ہے یہاں جلوس اماری ہے وہاں تقریریں ہیں وہاں نوہا ہے وہاں ماتم ہے یہ سب جلوس و تقریر و نوہا ماتم نہیں ہیں یہ چراغ حدایت حسینی ہے جو روشن ہو رہا ہے سلاوات بر محمد و آل محمد آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ حسین ہے چراغ حدایت اور کیا فائدے ہیں کہہ صاحب ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جب چراغ کو ٹارگیٹ بنا لیتا ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے تو پھر وہ بھٹکتا نہیں اس لیے کہ اس کے سامنے ایک نشانہ ہے ایک نمونہ ہے وہاں اسے پہنچنا ہے راستے میں جتنی بھی دشواری آئے اگر اسے وہاں پہنچنا ہے چونکہ سامنے مطمئن نظر ہے اس لیے پہنچ جاتا ہے اور کے راستے میں کتنی دشواریاں تھی کہیں گرفتاری کا ڈر تھا کہیں سرداری کے چھنجانے کا خوف تھا کہیں مشکلات تھی مگر سامنے چراغ حدایت حسینی جلہا تھا لہٰذا فراد بھی چھوڑ دی سرداری بھی چھوڑ دی مشکلات بھی چھوڑ دی اور حسین کی روشنی کے قریب آکے اتنا عظیم بن گیا کہ آج امام کے سلام کا مستحق بن گیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ سامنے چراغ حدایت حسینی تھا اور کہہ صاحب جب چراغ جلتا ہے تو اندھیرے گھبرانے لگتے ہیں اندھیرے مسترب ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور جو جو اندھیرہ بڑھتا ہے اتنی ہی چراغ کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے نہیں روشنی میں اضافہ نہیں ہوتا عزیزہ نگرامی دنیا دھوکہ کھاتی ہے کہ روشنی بڑھ رہی ہے مثال دے دوں آپ کی خدمت میں اس وقت اگر یہاں پر ایک ہزار وارٹ کا بلب جلا دیں سو وارٹ کا بلب جلا دیں تو ایسا نہیں ہے کہ جب مغرب کا وقت آئے گا اندھیرہ بڑھے گا تو جب وہ سو وارٹ کا بلب تھا وہ پانچ سو میں تبدیل ہو جائے گا یا ہزار کا تھا تو وہ پندرہ سو میں ہو جائے گا یا دو ہزار میں ہو جائے گا نہیں جیسا جلا تھا وہ ویسا ہی ہے تو پھر روشنی کیوں بڑھی کہ روشنی نہیں بڑھی روشنی تو وہی ہے جب اندھیرے بڑھے تو ہمیں لگا کے روشنی بڑھ گئی ہے ہمارا کام ہے چراغ جلانا اندھیرے تو خود ہی دور ہو جائیں گے تو گھبرائیے نہیں بدعات کے جتنی تاریخی بڑھے گی حسین کا چراغ ہدایت اتنا روشن دکھائی دے گا سلوات بر محمد و آل محمد اس لیے وہ تو اپنی آب و تاب کے ساتھ جیسا جلا تھا ویسا ہی ہے مگر بدعات کے فتوے بڑھ رہے ہیں بدعات کی تاریخی بڑھ رہی ہے تو جتنی تاریخی بڑھتی جا رہی ہے اتنا چراغ روشن نظر آ رہا ہے وہے تو اتنا ہی اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی ہاں یاد رکھئے عزیزو بہت دور نہ جا کی جلدی جلدی سمیٹ دوں آج ساری کائنات میں یا حسین کیوں ہے اس لیے کہ وہ چراغِ ہدایت ہیں جتنے ماننے والے حسین کے ہیں کائنات میں کسی کے اتنے ماننے والے نہیں اگر یقین نہ آئے اس مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ یہاں تو سب اس کے ماننے والے ہیں جو آواز دیتا ہے اگر میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو میں بات کر رہا ہوں ان کا جو بے یقین کے افراد ہیں جا کے دیکھیں آج عربین کا دن کربلا میں تقریباً تین کروڑ کا مجمع کیا سب حسینی ہیں وہاں اس معنی میں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ کو نہیں حسینی سب ہیں مگر مسلم سب نہیں حسینی سب ہیں مگر کوئی ضروری نہیں کہ ان میں مسلمان بھی ہوں نہیں ان میں عیسائی بھی ہیں ان میں یہودی بھی ہیں ان میں یزدی فرقے کے بھی ہیں ان میں اہلِ حنود بھی ہیں اور اپنے تو ہیں یہ الحمدللہ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں اس لیے بڑھ رہے ہیں تعداد ان کی اس لیے حسینیوں کے بڑھ رہی ہیں کہ سب روشنی کے پیاسے ہیں روشنی ملے تو کیسے ملے تو جہاں روشنی کی کرن دکھائی دیتی ہے ادھر چل دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سب سے اہم ترین ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم پیغام حسینی کو عام کریں تاکہ دنیا حسین کی مظلومیت کی وجہ سے اسلام سے قریب ہو جائے تشیعوں سے قریب ہو جائے اہلِ بیت سے قریب ہو جائے عزیزانِ گرامی اس سال چائنہ کی گورنمنٹ نے بھی اپنا موقع لگایا ہے کربلہِ معلہ میں خود گورنمنٹ کی طرف سے اور کئی ممالک نے جو مسلمان بھی نہیں ہیں اور بڑا بڑا لکھ دیا گیا ہے اشہد و انہ کا یا حسین انتا ابل احرار اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی آزاد لوگ ہیں آزاد کا مطلب کیا ہے جو کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے جو ظلم کی طرف داری نہیں کرتے جو ظلم و تشدد کو برداشت نہیں کرتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ان سب کے باپ ہیں آپ ان سب کے باپ ہیں یہ کیوں حکومتِ حسین کا کلمہ پڑھ رہی ہیں ارے جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے وہ حسین کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس لیے کہ سب پیاسے ہیں روشنی کے اور ہدایت کے آج آپ دیکھئے ہولین کا موقع بھالگ لگا ہوا ہے چائنہ کا موقع بھالگ لگا ہوا ہے دنیا اہلِ اراغ خاص طور سے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہیں آؤ حسین کے ظاہرین آؤ حسین کی قبر کی زیارت کرنے والو ہم تمہیں وہ راستہ بتا رہے ہیں جہاں سے نجات ملتی ہے وہ کون؟ وہ ہے درِ حسین وہ ہے بابِ حسین آج آپ دیکھیں خدا ہم سب کو تمام مؤمنین کو زیارتِ عربین خاص طور سے کرائے پر باقی تمام زندگی میں اگر زیارت کا موقع ویسے ملے تو ہم کریں آپ حیرت میں پڑ جائیں گے آج کی زیارت ویسے بھی بہت زیادہ تعقید فرمائی گئی ہمارے گیاروے امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا مولا فرماتے ہیں کہ عربین کی دن کی زیارت مومنین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے مومنین کی علامت میں سے ایک علامت ہے عربین کی زیارت چاہے دور ہوں تب بھی پڑھیں قریب ہوں تو جا کے وہاں پر مولا کے روزے پر حاضری دیں تو ہم فراموش نہ کر جائیں عزیز آنے کے رحمی پوری دنیا میں چاروں طرف سے حسین عزیزو ہم جہاں پرگرام کرتے ہیں ہمیں ایک سسٹمک طریقے سے حسین کے پیغام کو عام کرنا ہوگا ہے میں آپ کی نولیج کے لیے نوجوانوں کے لیے بزرگوں کے لیے نہیں کناڈا میں کناڈا کے نوجوانوں نے شیعوں نے شیعہ نوجوانوں نے اور اپنے غیر مسلم اور دگر افراد تو ساتھ لے کر وہ اس حسین کے نام سے پوری کمپنی قائم کی جو ایک خالی عیام عزیز میں نہیں پورے سال حسین کا تعارف کراتی ہے باقعدہ کانفرنسی ہوتی ہیں لوگ آگے پوچھیں حسین کون کون حسین تو جب حسین تک کوئی پہنچ جاتا ہے تو اسے رسول تک پہنچانے میں دیر نہیں لگتی جب کوئی حسین تک پہنچ جاتا ہے تو خدا تک پہنچانے میں دیر نہیں لگتی جب کوئی حسین تک پہنچ جاتا ہے تو انسانیت تک پہنچانے میں دیر نہیں لگتی آج اس کے شاخائیں اس کے جگہ جگہ پر خائم ہو چکی ہیں ضرورت ہے ہم کسی بھی عنوان سے حسین کو پہچنوائیں ماذا اللہ حسین ہمارے محتاج نہیں ہیں ہم محتاج حسین ہیں لیکن ہماری کچھ ذمہ داری ہیں بس عزیزان اگرامی یاد آگیا مجھے ایک مصرہ اور یہیں پر بات تمام کر دوں گا مسائب کی طرف حسین ساری کائنات حسین کو آج آواز دے رہی ہے پوری دنیا حسین کو پکار رہی ہے دکھے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے موتشم کاشانی نے کہا تھا ان حسین کیست کہ عالم ہم دیوان اوس ایران کا شائر ہے یہ کون حسین ہے کہ ساری دنیا جس کی دیوانی ہے صرف شیعہ ہی نہیں کلمہ گو ہی نہیں جسے دیکھو وہ حسین کا دیوانہ ہے کیوں اس لیے کہ حسین نے انسانیت کے لیے جان قربان کر دی کون ہے یہ موتشم آپ سب مسائب سن چکے ہیں عربیں ان کے متعلق لیکن میں آپ تک ایک پیغام دینا چاہوں گا موتشم ماشاءاللہ یہ انجمنیں خدا انہیں سلامت رکھے میرے یہ عزا خان نوحہ خان ماتم کرنے والے سینہ زنی کرنے والے جوان بزرگ مائے بہنے اللہ ان کو مزید حمت دے ان کو توفیقات میں اضافہ کرے بڑا مقام ہے عزا سید الشہدہ میں اشعار خانی کا ماتم کا معصومین نے تعقید فرمائی کون ہے موتشم ایران کا بہت بڑا شاعر لا جواب شاعر مگر کبھی حسین کے متعلق اتفاق سے کچھ نہیں کہا اتفاق جوان بیٹے کا انتقال ہوا بہترین مرسیہ کہا موتشم کاشانی نے جو آج بھی موجود ہے جس کی شرح ہو رہی ہیں دواز دبن ملہ موتشم کاشانی پہلے جو مرسیہ ہوتے تھے ان میں فارسی میں بارہ مصروں کا ایک بند ہوتا تھا بارہ مصر یعنی چھے شیر تو ایک بند کہلاتا تھا اس نے اس طریقے سے بارہ بند کہے مگر کیسے کہے اپنے بیٹے کا مرسیہ کہا جب انسان کے اوپر خود گزرتی ہے تب اسے درد زیادہ ہوتا ہے تنہائی میں بیٹے کا مرسیہ پڑھتا تھا روتا تھا ایک دن خواب میں مولا کائنات آئے فرمایا موتشم اپنے بیٹے کا مرسیہ کہا میرے لال کا مرسیہ نہیں تھڑپ گیا موتشم مولا کیا کہوں امام نے فرمایا موتشم کہو بازنچ شورست کے در خلقِ آلمس پوری کائنات میں کس کو یاد کر کے لوگ رو رہے ہیں موتشم کو مصرہ دیا مولا کائنات نے موتشم نے مرسیہ کہنا شروع کیا ایک جگہ آیا ایک مصرے پر وہاں بھی وہ الگن میں پڑ گیا مصرہ تو کہہ دیا کہتا ہے مصرے میں عجیب و غریب مصرہ مفہوم یہ ہے چونکہ فارسی کا شعر ہے اس لئے ترجمہ پیش کرنے کوش کرو مزید تر تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہتا ہے کہ غم کا تعلق دل سے ہے کسی بھی غم کا تعلق دل سے ہے لیکن خدا دل نہیں رکھتا یہاں کے وہ پھس گیا اور سوچنے لگا اس کو کیسے پورا کروں غم میں امام زمانہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ محمد امام آخر تشریف لائے کیوں نہ آتے ان کے جد کا مرسیہ کہہ رہا تھا نہ موتشم فرما موتشم پورا کرو خدا دل نہیں رکھتا مگر اس نے مؤمنین کے دلوں میں حسین کی محبت کو ڈال دیا ہے حسین کی آزا کو ڈال دیا ہے مرسیہ پورا ہو گیا دوازدبن مشہور ہے موتشم کاشانی کے عزیزو یہاں پر ایک پیغام دوں گا ایک شاعر اور گزرا مقبل یہ بھی ایران کا شاعر ہے اس کا عالم یہ تھا کہ جب نوحہ خانی ہوتی تھی تو یہ نوجوانوں کا مزاق اڑایا کرتا تھا خود نوحہ نہیں پڑتا تھا نہ ماتم کرتا تھا اپنا ہی تھا لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے خدا رہا کبھی مزاق نہ اڑائی ہمارے زبان پر کوئی ایسا فقرہ نہ آ جائے کہ جو شہزادی کو ناغوار گزرے یہی میرا پیغام ہے اس تقریر کا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے عمل سے کسی مؤمن کی دلشکنی ہو جائے کسی ماتم کرنے والے کی خدا نہ خواستہ ہم نقل اتارنے لگیں یا پڑھنے والے کی قطعہ نہیں حرام ہے ویسے بھی شارعان بھی حرام ہے اور حسینیوں کے لئے تو اور زیادہ مشکل ہے مقبل ماتا ہم نہیں کرتے تھے مثلا اپنی نظر میں اپنی زبان میں وہ ارے یہ کیا یہ تو ماتا ہوں اس طرح کہا کرتے تھے لوگ نفرت کرنے لگے عجیب آدمی ہے اتنا بڑا شاعر ہے کبھی حسین کے لئے کچھ نہیں کہا اس نے بھی تفاق سے لوگ نفرت کرنے لگے ہوگا بڑا شاعر مگر اہلِ بیعت کا نہیں ہے تو پھر ہمارے لئے کیا ہے ایک سال گزرا دیمار ہو گیا کوڑ کا مرض پیدا ہو گیا اس کے جسم میں آشور کا دن آیا انجمن ماتم کر رہی تھی نوحہ خانی ہو رہی تھی یہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ سب ماتم کر رہے ہیں میں کوڑ میں مفتلا ہوں شاید یہ مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے مگر جو انجمن نوحہ پڑھ رہی تھی اس کا مصرہ بڑا عجیب و غریب تھا پڑھ رہی تھی ازا ازا استمروز آہب بکا استمروز سرِ حسینِ مظلوم ازتن جدا استمروز آشور کا دن تھا پوری کائنات میں ازا ازا ہے حسینِ مظلوم کا سرطن سے آج ہی کے دن جدا ہوا ہے جیسے اس نے یہ نوحہ سنا تڑپ گیا اس نے بھی نوحہ کہنا شروع کیا نوحہ اس نے بھی کہنا شروع کیا نوحہ مکمل کیا شبِ جمعہ آئی خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا پیغمبر اسلام آئے ہیں کہتے ہیں مقبل ہم نے تمہاری خطہ کو معاف کرا دیا ارے ایک نوحہ کہا غلطی معاف ہو گئی گھبرا گیا یا رسول اللہ بہت بہت شکریہ نوحہ مکمل کر لیا اور شبِ جمعہ آئی خواب میں دیکھتا ہے حرمِ امامِ حسین میں لوگ موجود ہیں انجمنے ہیں مومنین ہیں نوحہ خانی ہو رہی ہے اچانک پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جاؤ محتشمِ کاشانی کو بلا کے لاؤ محتشم کو بلایا گیا محتشم کو بلایا گیا کہ حضور کس لیے زحمت دی آپ کی میں یہ میرے لیے رحمت ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ زحمت نہیں میرے لیے رحمت ہے کہ آپ نے رحمت اللہ العالمین نے مجھے بلایا ہے فرمائیے کیا حکم ہے محتشم ہم نے اس لیے بلایا کہ تم میرے حسین کا مرسیہ پڑھو میرے حسین کا مرسیہ پڑھو سامنے ممبر سجا ہوا ہے حرمِ حسین سامنے ہے مؤمنین موجود ہیں انجمنے ہیں محتشم اٹھے پہلے زینے پہ بیٹھے رسولِ اسلام نے فرمایا اور اوپر بیٹھو دوسرے زینے پہ بیٹھے اور اوپر بیٹھو سب سے اوپر کے زینے پہ بٹھایا محتشم نے مرسیہ پڑھا پیغمبرِ اسلام شدت کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں مؤمنین ڈھڑے مار مار کے رو رہے ہیں اس لیے کہ حرمِ حسین میں مجلس ہو رہی ہے خود جس مجلس میں حسین موجود ہو ارے زہرہ آئی ہے اربعین کا دن ہے نا آج میرا آخر امام بھی آیا ہے چلو پرسا لو جہاں ہم بیٹھے ہیں وہی میرا آقا تشریف فرما ہے جزاکم ربکم خیر الجزا محتشم نے مرسیہ پورا کیا پیغمبر کی ڈھڑی آنسوں سے تر ہو گئی محتشم اترے پیغمبر نے پہترین لباس عطا کیا محتشم یہ میری طرف سے نظرانہ ہے تمہارے لیے محتشم نے شکریہ آدھا کیا بھئی یہاں سے توجہ سے سنیں بس ختم کر رہا ہوں اپنے گفتگو کو ابھی محتشم کو پیغمبر لباس سے نواز ہی رہے تھے بزم ختم ہونے والی تھی کہ ایک کنیز آئی خواتین کے درمیان سے اٹھ کے کنیز آئی کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی زہرہ نے بھیجا شہزادی کہہ رہی ہے مقبل قبول آیا جائے رسول بیٹی کی بات کیسے ڈال سکتا ہے فاطمہ تو بزت و منی یہ فاطمہ ہے جس نے حسین کو چکی پیس پیس کے پالا ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے مقبل کو بلایا جائے ابھی تو محتشم نے پڑھا تھا نا مقبل کو بلایا جائے مقبل کو بلایا گیا سلام کیا یا رسول اللہ فرمائیے کہ زہرہ کا حکم ہے کہ تم مرسیہ پڑھو مقبل ممبر پہ بیٹھے مقبل نے مرسیہ شروع کیا اس لیے کہ مقبل اس کے بعد کئی مرسیہ کہہ چکے تھے مقبل نے مرسیہ پڑھا نہ سن سکیں گے ازادارو حسین کو پرسا دو سید الشہدہ کا پرسا ماں کو دو امام زمانہ کی خدمت میں پرسا پیش کرو رواب کو اس کے بچے کا پرسا دو قاسم کا پرسا اس کی ماں کو دو محتشم پڑھتے پڑھتے ایک منظر پہ پہنچے جب کوئی نہ رہا اکبر شہید ہو گئے قاسم کی لاش گوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی حسین اب باس کے بازوں کو بھی لا چکے جب کوئی نہ رہا تو مقبل نے اس کی منظر کشی کی فرمایا عجیب جملہ ہے نہ سید الشہدہ ہر جدالِ طاقت داشت اب حسین میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جنگ کر سکے حسین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جنگ کر سکے اس لیے کہ زخموں سے چور ہو چکے تھے کوئی ادھر سے پتھر مار رہا تھا کوئی تلوار زخم لگا رہا تھا کوئی نیزہ مار رہا تھا حسین ڈگمگا رہے تھے مقبل کہتے ہیں نہ ذل جناح دگر طوبِ استقامت داشت نہ ذل جناح میں اتنی ہمت تھی کہ اپنے آقا کو سہارہ دے سکے اپنے آقا کو سہارہ دے سکے باگلا شیر اگر سن لیں تو شاید حقِ ماتم ادا ہو جائے فرمایا مقبل نے غضب کر دیا مقبل نے کہتا ہے نہ سید الشہدہ ہر جدالِ طاقت داشت نہ ذل جناح دگر طابِ استقامت داشت کہتا ہے بلند مرتبہ شاہی سے صدرِ زی افتاغ ارے جس کا مقام بلند تھا وہ زین سے زمین پہ گر گیا زمین پہ گر گیا اگر غلط نہ کنم عرش بر زمین افتاغ اگر غلط نہ کہوں تو یہ حسین نہیں گرے ہیں عرش ہے جو زمین پہ گر گیا عرش زمین پہ گر گیا فوراں گنیز آئی اے مقبل خاموش ہو جا زہرہ پہ ہوش ہو گئی اپنے بیٹے کا گرنا سننا برداشت نہ ہوا مقبل نے مرضیہ تمام کر دیا زریعہ حسین کی طرح پڑھے جب زریعہ کی طرح پڑھے زریعہ کھل گئی دیکھا ایک شخص باہر نکلا قبر متحر شک ہوئی وہ شخص باہر نکلا زخموں سے چور ہے زخموں سے چور ہے ایک مرتبہ مقبل کو اس نے لباس عطا کیا مقبل یہ ہماری طرف سے رکھو مقبل نے ہاتھوں کو جوڑا فرمایا آپ کون ارے آنے والے نے کہا انال حسین المظلوم انال حسین الشہین میں آواز دوں گا زہرہ آپ سے برداشت نہ ہوا مرضیہ ارے ذرا زینب کی خبر لے لو ایک تیلے پکڑی ہوئی آواز دے رہی ہے اے عمر صاحب میرا امام جایا زبا ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے ارے یہ زمین شخ ہو جائے یہ آسمان کیوں نہ پڑ جائے با اتنا کہنا تھا زمین کو زلزلہ ہوا حسین کا سر بلند ہوا نو کے نیزہ پر سیالم اللذین اللہ علیہ وآبیہ کیوں نہ پڑ جائے موسیقی موسیقی